محمد نور مسکانزی صاحب کا خون یا تابش کا خون یا نشتر آسپتل میں لا پتہ انسانوں کی لاشیں یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے ایسی بھی بدصورت پولسی صوبے میں اپنائی گئی ہے کل آپ کو مروائے جا سکتا ہے کل اس کو مروائے جا سکتا ہے یہ سارے ثبوت یہ ساری چیزیں بلوچستان کے اندر سب کو پتا ہے یہ کیمرے کی آنکھ سے بلوچستان کے ارشیری کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر بلوچستان میں پانچ سالوں میں قرائے کے قاتل لائے گئے پچھیز کروڑ رپیان کو دیے گئے ادھر بندہ مارو سرکار کے پیسے جیب میں ڈالو تو بھئی میں جا کے شفٹ ہو جاؤ خران میں چار مسجدہ لاشے اسپطال میں پینگ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد دعویٰ کیا جاتا ہے یہ 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 اس میں مارا گیا اس میں مارا گیا آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر قدوس بزنجو صاحب کی حکومت بنی اس کے ایک ڈیڑھ مہینے بعد میں نے ایک گیارہ بارہ نکات کا مفامتی جو امارا یاداش تھا ایگریمنٹ نہیں تھا ضرور صاحب کبھی کبھی میں دوبارہ آئے اس لیے اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی جب ہمارا کیانی اسمبلی بیٹھے تھے ہم نے وہاں پر یہ بات کی کہ جناب والا اس وقت سی ٹی ڈی کی جانب سے بلوچستان میں قتل و غارت گری اپنے انتیا کو پہنچ چکی تھی ہم اداروں کی قدر کرتے ہیں ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کی رول آف لا کے تحت رہتے ہوئے آہین اور قانون کے راہ تحت رہتے ہوئے ان کے ار اقدام کی عمایت کریں گے لیکن کسی کو رول آف لا کو وائلیٹ کر کے انڈویجول پہلے اس سے پہلے کہتے تھے سیریل کلنگ انڈویجول سیریل کلنگ ہوتی تھی ہم نے انگریزی فلمیں دیکھیں ہوتی تھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا نوولیں پڑھتے تھے کہ ایک پیٹرن ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مخبوط الحواس ذہنی توازن کویا ہوا شخص جاکہ ادھر بھی ایک شخص کو مارتا تھا کبھی ہے توڑی سے سر توڑتا تھا کبھی پتر سے سر توڑتا تھا سیریل کلنگ کے واقعات ہوتے تھے بلوچستان میں گزشتہ بیس سال سے سیریل کلنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی انسٹیٹیوشنل بیسز بھی اگر بلوچستان میں کوئی مجرم ہے اگر بلوچستان میں کوئی ملزم ہے بلوچستان میں میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث ہے ہمارے پاس ہم کتاب اور قانون کے مطابق جائیں گے ایک ذمہ دار ریاست اور ایک قبائلی مزاج میں ذہن میں یہی فرق ہوتا ہے ایک معذب ریاست وہ قانون قائدے اور رول آف لاؤ کے تحت چلتا ہے جبکہ قبائلی سوچ رکھنے والا شخص پھر چاچا کا بیٹا ہاتھ آجاتا ہے ماما کا بیٹا آجاتا ہے تایا کا بیٹا آجاتا ہے تو اس کو مارتا ہے کہ وہ میں تو نظر نہیں آیا میں نے اس کے تایا کے بیٹے کو مارتا ہے یہ ریاستیں معذب ریاستیں institutionally serial killing نہیں کرتی ہیں اور ایک پیٹرن کے تحت آپ سارا دیکھ لیں ہم نے کہا تھا کہ CTD کو توانہ کریں سب کو توانہ کریں دنیا کے اندر security institutions ہر جگہ پر strengthened کیے جاتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ security institutions نے کسی بھی جگہ پر بلوشستان کے اندر ان کے اس مزاج سے کہ 2002 سے شروع آج 2020 ہے 20 سال میں عدلے اور بدلے کی یہاں پر جو ہے وہ policy ہے اگر تم میرا ایک مارو گے میں تمہارے چار ماروں گا تم میرے چھے مارو گے بھائیے بھائی قبائلی کوئی جگڑا نہیں ہے یہ بلوشستان کا خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے بلوشستان کے خالصتاً سیاسی مسائل ہیں بلوشستان کے معاشی معاشرتی سیاسی انتظامی حکمرانی تعلیم بیروزگاری سردوں پر تجارت یہ ساری چیزوں کے کمبینیشن میں بلوشستان اس نیچ تک پہنچ گیا ہے اس خون خرابے کی وجہ یہ ہے جب آپ نے ہمیں گیس سے محروم رکھا بجلی سے محروم رکھا تیل سے محروم رکھا سڑکوں سے محروم رکھا آخر میں آکے آپ ہمیں انصاف سے بھی محروم رکھ رہے ہیں بھائی جو مجرے میں اس کو کمس کم انصاف تو دے دیا کریں اسی کے تحت آپ اس کو پانسی چڑھا دیں لیکن یہ سیریل کلنگ والا جو سٹائل ہے یہ بلوشستان میں ختم ہونا چاہیے اسی کے ساتھ لہذا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ نہ ہو دیکھیں کل صدار احمد منگل صاحب نے بھی سپیچ کی ہے بلوشستان میں ابھی تک بھی کچھ معذب جو طریقے سے سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم رپیزنٹ کرتے ہیں بلوشستان کے لوگوں کی اسپریشنز کو ان کے will کو ان کے wish کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان سب کے لیے رستے بند کر کے آپ ایک بلوشستان کو پھر ایک ایسے نیج پہ لے جا رہے ہیں کہ اس خطے میں ہونے والی جو آلات ہیں اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ کیا وہ نہیں ہو سکتے آپ اس کو افورڈ ڈی کر سکتے آپ ایران کے اندر دیکھیں آلات کو صحیحیت سلام بلوشستان میں سر ایک دیکھ بات اور شرف انسانیت پاکستان کے آہین کے آٹیکل فورٹین یومن ڈگنیٹی پاکستان کے کانسٹیوشن کے آٹیکل فورٹین کے اندر شرف انسانیت جو ہے بنیادی انسانی اقوق فرنمنٹل یومن رائٹس کے اندر سب سے زیادہ اہم طریقے سے لکھا ہوا میں پڑھ لوں گا کیونکہ اگر یہ نشتر آسپیٹل میں جو ملنے والی لاشیں ہیں ان کا تعلق بھی کسی کی خون کی خوشبو جو ہے میرے خال میں بلوچستان یا سندھ کے یا پجاب کے کسی جگہ کے کسی لاپتہ بچے کی ماں کو ضرور آئی ہوگی یہ ایسا نہیں ہے ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں جنگل میں پہلے کہتے تھے وحشی جانور تو جنابے والا وحشی جانور صرف دو بجی سے وحشی ہوتے ہیں ایک تو اپنی جان بچانے کیلئے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں دوسرا ہے خوراک حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور وہ نظام فطرت کا حصہ ہے وہ فطرت میں نظام فطرت کے طاعت اس طرح ان کی آبادی ہوتی ہے ختم ہوتی ہے مارتے ہیں لیکن انسان اس لیول تک جو ہے وحشی بن جائے گا اور اس کی مثالیں پاکستان سے آنا شروع ہو جائیں گی جو کہتے ہیں خداوند اس کے خدا کے نام پر اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر بننے والی مملکت میں اس طرح آپ نے دیکھی اور ناشوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ لکھا ہے جناب والا آتیکل فوتین شرف انسانی اور قانون کتابے گر کی خلوت قابل عرمت ہوگی یعنی شرف انسانی یومن ڈگنیٹی is the top most priority of any constitution of any state it's the fundamental of your society انسانی شرف یومن ڈگنیٹی پاکستان کی کانسٹیوشن میں پھر بھی چودہ نمبر پہ ہے دنیا کی جتنی دو سو کانسٹیوشن میں نے پڑھی ہیں اس میں شرف انسانیت پہلے نمبر پہ ہے اسی لئے شاید در چودہ نمبر پہ اسی لئے کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کانسٹیوشن میں ابھی آپ بتانا چاہتا ہوں جناب والا میں بلوچستان کے عوام کی بلوچستان کی تمام سیاتی جماعتوں کی بنیاد پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نشتر آسپیٹل میں سپیٹال میں جتنے بھی ان کو لا پتہ لا شئے قرار دے کر جس طرح ان کی بیرمتی کی ہو گئی ہے اس اسمبلی کی توسط سے بلوچستان کے عوام کی توسط سے اس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا چاہے ڈی این اے ٹیسٹ ہو ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کمیٹیاں بلائے جائیں لوگ بلائے جائیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے جناب والا یہ بے شرفی انسان کی